یویدھان و وراتس چا درپس دس چا مہارتہ اس سینہ میں بھیم تتھا ارجن کے سمان یدھ کرنے والے انیک ویر دھنردھر ہیں یتھا مہارتی یویدھان ورات تتھا درپس تو یہ دوریو دھن بتا رہے ہیں پانڈو کی سینہ کی بارے یدھپی یوڈکالہ میں دونہ چارے کی مہان شکتی کے سمکش درشت دیومن مہتوکون بادھک نہیں تھا کینٹو ایسے انیک یوڈھا تھے جن سے بھائی تھا دوریو دھن انہیں ویجای پتھ میں انتینت بادھک بتاتا ہے کیونکہ ان میں اسے پرتیک یوڈھا بھیم تتھا ارجن کے سمان درجے تھا اسے بھیم تتھا ارجن کے بل کا جان تھا اس لئے وہ انیوں کی تلنا ان دونوں سے کرتا تھا تو آگے اس لوگ پڑھتے ہیں درشت کےتو چے کتانہ کاشی راجش چاوی ریوان پورجت کنت بھوجش چا شبیش چا نرپنگا بہا ان کے ساتھ ہی درشت کےتو چے کتان کاشی راج پورجت کنتی بھوج تتہ شایو جیسے مہان شکتی شالی یوڈھا بھی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم اتر شورا اتر یہ کہہ رہے ہیں کہ شورا ہم مطلب شورا مطلب ویر ہے ایہا ایشو آسا بہت بڑے دھنردھن ہے نا مہیشو آسا مہیشو آسا مطلب بڑے دھنردھر ہے بھیم آردھن سما یدھی یدھ میں بھیم آردھن کے سمانی ہیں یہ لوگ کون یو یدھان ویرات درپد اور یہ سب مہان یدھا ہیں مہارتھی ہیں یہ کون کون ہیں ان کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو یو یدھان ہے یہ کو ابھی ہم ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے زیادہ تو یہ جو یو یدھان ہیں یا ان کا نام ساتھتے کی بھی ہے تو یہ یادو میں نارائنی سینہ کے بڑے تو یہ ورشنی یوں میں تھے یہ اور ساتھتک نام کے ایک راجہ تھے ان کا ان کے پتر تھے یہ اور ارجن نے ان کو یدھویدیاں سکھائی تھی جب بھگوان گئے تھے چانتی دودھ بن کے تو ساتھتکی کرشن کے ساتھ گئے تھے لیکن کرشن نے تو آرمی جو نارائنی سینہ کے لیڈرز کو سب کو بولا تھا کہ ادھر جانے کے لئے دوریو دھن کے سائٹ تو نارائنی سینہ تو ادھر تھی لیکن ساتھتکی نے کہا تھا کہ میں پانڈروں کے سائٹ ہی رہوں گا چے کٹان اور سین جت یہ دونوں جو تھے یہ بھی اسی نارائنی سینہ میں تھے لیکن انہوں نے پانڈروں کو جوائن کر لیا تھا تو کچھ یادہ جیسے کہ کرت ورما وہ دوارکہ سے آئے اور وہ انہی کے یادوں کے گروپ کے تھے لیکن وہ کوروں کے سائٹ سے لڑے تھے ساتھتکی جو تھے ان کو اپنے ہی بھائیوں سے لڑنا پڑا مطلب نارائنی سینہ سے ہی یدھ کرنا پڑا تھا پانڈروں کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک اکشوہڑی سینہ بھی دی تھی اور بھیش میں بتاتے ہیں کہ ساتھتکی بارہ اتی رتھیوں سے لڑنے کا ساحس رکھتے تھے تو ایک اکشوہڑی سینہ کے وہ انچارج بھی تھے اور ساتھتکی نے شکونی کو مارا تھا اور ساتھتکی درون کو بچانے میں دریودشتھر کو درون سے بچانے میں چودھوے دن ایک بہت ہی مہتبورن رول ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو یہ تھوڑا بہت جانکاری ہے ان کے بارے میں ساتھتکی اور یہ یاد ساتھتکی اور کرتورما یہ دونوں ہی بہت ہی ساتھتکی پانڈووں کی طرف سے اور کرتورما کورووں کی طرف سے لڑے تھے تو یہ تھوڑا سا ساتھتکی کو تھوڑا شلے چکچا بھی آتی تھی ٹھیک ہے اور یویدھان کے بارے میں یویدھان یہ مطلب ساتھتکی ایک ہی مطلب یکتی ہیں اور ہم نے پڑھا ویرات تو یہ ویرات کون ہے ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ویرات کا یویدھ ہوا تھا ویرات کے جو راجہ تھے ویرات وہ نگر تھا جہاں پر یہ لوگ اگیا تواس میں رکے تھے اور دروپد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دروپد کون تھے جو کی درونا چارے کے مطلب تھے تو یہ تھوڑا سا ایک ایک شبدوں کا ہم نے میننگ جان لیا پھر اس کے بعد پاتھویں شلوک میں ہم نے درشت کےتو چیکتان کاشی راج پروجت کنتی بھوج پتہ شایب تو یہ کون ہے درشت کےتو کون ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں درشت کےتو کون ہے درشت کےتو کون ہے درشت دیم کے پتر تھے بھاگت پران کے نو ادھیا میں اس کا مانڈن آتا ہے تو درشت کےتو جو تھے ان کے درشت دیم کے پتر تھے درپد کے اور پروجت کنتی بھوج تو یہ جو بدار ہیں پروجت جیسے مہان شکتی شالی یو دھا کنتی بھوج پروجت کاشی راج چیکتان تو کاشی نریش چیکتان اتیادی یہ سب راجہ ان کے سائیڈ سے تو مہا بھارت کے یدھ میں یہ کہکے دیش کے راجہ درشت کےتو پتر کے پتر کا نام جس نے مہا بھارت کے یدھ میں پانڈووں کی سہہیتہ کی تھی تو یہ چیکتان بھی تھے اور کاشی راج تو آپ جانے گے پروجت کون ہے پروجت کنتی بھوج نام کے جو جو ستھان ہے وہاں کے راجہ اور امد پردیش میں یہ راجہ ہے وہ کنتی کے بھائی تھے اور کرن یدھشتھر بھیمسین اور آرجن کے ماما تھے تو دونوں چارے نے ان سب کا ود کیا تھا پروجت دھشت کے تو اتیادی ان لوگ کا ود رہنے کیا تھا چیک کی دان تو یہ شکتی شالی یدھا کے بارے میں بتایا گیا آگے ہم پڑھتے لڑائی ہو رہا ہے سچ میں سُبھدرا کے پتر کون ہے ابھی منیو تو ان کے ابھی منیو کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو سُبھدرا دیوی کا بیوہ ارجن سے ہوا تھا اور سُبھدرا دیوی جو تھی وہ روہنی کی بیٹی تھی روہنی جو ہے ان کی بیٹی تھی یوگ مایہ کا پنر جنم بھی ان کو تو اس طرح سے ان کا ارجن کے ساتھ ارجن ایک سنیاسی کے روپ میں گئے تھے اور سبھدرا کا حرن کر کے پھر بھاگ رہے تھے لیکن سبھدرا نے ارجن کا رتھ اس سنو چلا سبھدرا رام سے کہا کہ ارجن سبھدرا کو لے کے نہیں بھاگا بلکہ سبھدرا ارجن کو لے کے بھاگ رہی بھاگ 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 سبھدرا بھاگ 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 کو مارنے میں اسی میں یہ لوگ اور ان کے پتروں کو انہوں نے مارا تھا تو شت کرمن ستنیک شت کرتی اتیادی یہ پانچ پتر تو پرتیویندی جو ہیں وہ کس سے یو دشتر سے ست سوم بھیم سے شت کرتی ارجن سے ستنیک نکل سے اور شت کرمن کرمن سہ دیو سے دروپدی کو پتر تھے تو یہ سب ہی مہارتھی ہیں ایسا تو میں تھوڑا سا بتا دیا کیونکہ ڈیٹیل میں پڑھتے نہیں ہیں جہاں تھا لوگ بھگوٹ گیتہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے یہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ساتھویں شلوک میں اسما کم تو وششت آئیے تانی بودھا دی جوتما نا یکا ممسہ نیاسیا سنگار تھمتان برہی میمیتے کینٹو ہے برامہ وششت آپ کی سوچنا کے لیے میں اپنی سینہ کے ان نائکوں کے وشش میں بتانا چاہوں گا جو میری سینہ کا سنچالیت کو سنچالیت کرنے میں وشش روپ سے نپون ہے تو وہ اب یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو میری سینہ کو سنچالیت کرنے میں نپون ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا نام ارجن اور بھیم کا تو نام نہیں لیے ان لوگوں کا نام لیے پھر اپنی سینہ میں جب یہ نام آ رہے ہیں تو نام ہی اتنے سکتی شالی ہیں بھوان دون اچارے کو بول رہے ہیں ویسے تو بھیشم پتامہ زیادہ بڑے یدھا ہیں اور دونوں ہی پروشورام کے شش ہیں لیکن کیونکہ بھی دونہ چارے برہمن ہیں اس میں پہلے ان کو ان کا نام لے رہے ہیں تو اسی لئے کہہ رہے ہیں بھوان آپ بھیشم کارن کرپاچاریا اشوت تھاما وکرن سو مدت کا پتر بھوری شوا آدی یدھ میں صدای ویجائی رہے ہیں یہ سب ہیں میرے یدھ میں میرے ساتھ تو بہت پاورفل لوگ نام ہی سن کر کے یہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں دریو دھن ان عدیتیوں یدھویروں کا اولیک کرتا ہے جو صدای ویجائی ہوتے رہے ہیں وکرن دریو دھن کا بھائی ہے جو شتھاما درنہ چارے کا پتر ہے اور سومدتی ہے بھوری شوا بھالیکوں کے راجہ کا پتر ہے کارن ارجن کا آدھا بھائی ہے کیونکہ کونتی کے گرب سے راجہ پانڈو سے ساتھ بھائیت ہونے سے پوروت پانواہ تھا کرپاچارے کی جڑوا بہن درنہ چارے کو بیائی گئی تھی تو کرپاچارے کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ کوئی پڑھتے سمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کرپاچارے تو کرپاچارے جو ہیں چرنجیویوں میں سے ایک ہیں اور یہ مہرشی گوٹم شردوان کے پتر تھے جانپدی نام کی ایک دیو کنیا کو بھیجا دھائندر نے مہرشی شردوان کا تپ بھانگ کرنے کے لیے تو ان کے گرب سے ایک جڑوا بھائی بہن پان ہوئے تھے تو ماتا پتہ دونوں نے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا اور مہراج شانتنو نے ان کو دیکھا تو پھر شانتنو مہراج نے ان کو اپنی کرپا سے پالا پوسا اسی لئے ایک بیٹے کا نام کرپ رکھا بیٹی کا نام کرپی رکھا تو ان کی جو بہن تھی ان کا بیوہہ دونہ چارے سے ہوا اور ان کے پتر اشوت تھامہ ہوئے جب کورووں کا ناش ہو گیا پہلے وہ کورووں کے ساتھ تھے لیکن بعد میں وہ پانڈووں کے پاس آ گئے انہوں نے پرکشت کو اسطر ویدیا سکھائی تھی اور بھاگوت کے انسار ساورنی کے منو جو ہیں کہ سمی کرپا چارے کی گھڑنا سب ترشیوں میں بھی کی جاتی ہے تو گوٹم رشی کے پتر ایک تھے شردوان تو شردوان کا جو جن ہوا تھا وہ بانوں کے ساتھ ہوا تھا تو ان کی زیادہ شاہ سردھن میں روچی نہیں تھی یہ بھرامن کل میں اتپن میں دھر ویدیا سے ان کو بہت لگاؤ تھا دیوراج اندری بھی ان سے بھائیبیت رہتے تھے اسی لئے انہوں نے ان کی تپسیا سادھنا کو بھنگ کرنے کے لئے نام پدی نام کی ایک افسرا کو بھیجا تھا تو کرپاچارے پانڈبوں اور کورگوں کو شکشہ دکھشا کے لئے بھی یہ تھے تو میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھوڑا ڈیٹیل میں کرپاچارے اور کرپی اتیادی تو پھر اشو تھاما کے بارے میں آپ جانتے ہیں دھوڑاچارے کے بیٹے ہیں وکرن جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو بتاتا ہوں تو وکرن نیا اپنے میں گھٹی تھے اور دیوتراشتر کے سو پتروں میں سے ایک تھے جب کرپ چھتر کے عدو میں بھیم سین دراؤپدی کے سویمور میں بھی یہ اپستی تھے اور دراؤپدی کے وش ترہن کے سمیں ویدور کی طرح اس نے بھی پاپ کرن کی گھڑا کی تھی اور مہا بھارت کے عدو میں ان کا جو ہے یدھ ہوا تھا سہدیو گھٹوتکچ اور نکل کے ساتھ بھیم سین نے ان کو مار دیا تھا لیکن ان کو مارنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ وکرن کے بارے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے اور ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو سدہ ویجیر ہیں بھوری شروا کے بارے میں تو یہ سوندھتر کے پتر تھے بھوری شرواس اور کوروں کے تھا پانڈووں کے چاچا ان کا جو جنب ہوا تھا ساتھکی کو پراست کرنے کے لئے ہوا تھا اپنے بھائی شل کے ساتھ انہوں نے کئی عدھاؤں سے یدھ کیا تھا ساتھکی کے دس پتروں کا ود کیا تھا بھوری شرواس نے اور پھر ساتھکی کو بھی پراست کیا تھا پھر شل کا ود سہدیو کے پتر شرط کرمر نے کیا چودوے دن میں یدھ میں بھوری شرواس کے باجو اس کے بھتیجے ارجن دوارہ کارڈ دیے گئے اور پھر ساتھکی نے اس کا ود کیا تھا چھیک ہے تو یہ تھوڑا میں ریٹیل میں تھوڑا جا رہا ہوں درویدھان ان عدیتی اوڈیو دھویروں کا اولیک کرتا ہے جو صدای ویجائی رہے ہیں وکارن درویدھان کا بھائی ہے اشواتھاما درویدھان کا پتر سوندھتید بحلیکوں کے بریشرا بحلیکوں کے راجہ کا پتر ہے کارڈ نرجن کا آدھا بھائی ہے اور کرپاچارے کی جڑوہ بہن درویدھان چارے کو بیاہی تھی تو یہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانکاری ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہی پر ہمارے پاس تھاڑے ساتھ بج گئے ہیں ہم نے یہ تھوڑا ڈیٹیل میں یہ چرچہ شریمت بھگوید گیتہ کو کیا آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو کبھی ایسے نہیں پڑھا ہوگا اتنا ڈیٹیل میں ایک ایک شب دکھو اور ایک ایک بیاکتی کو جانتے ہو ٹھیک ہے کسی کا کوئی پرشن یا پھر کوئی ٹھیکا یا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ تو کہہ سکتے ہیں ڈیٹیل میں کدار پاتل جی بہت اچھا لگ رہا ہے بھگوید گیتہ بھی پسند ہے اور سب ہی جتنے بھی ڈیو ہے سب کی اینٹریس لیتا ہوں زیادہ کہ سب کچھ پتا چلے کیونکہ یہ کلیوگ ہے کلیوگ میں جیوگن کیا تھے وہ کسی کو نہیں مالو سب اپنے اپنی پاتے گھرتے رہتے ہیں آہ آہ ایسا تو گروہ دیو آپ بتائیں آپ جو بتائیں گی تو ہم سنیں گے زیادہ نولیج آئے گا ہم کو زیادہ اچھا لگے گا ہمارے آنے والی پیڑی ہمارے بچے کم سے کم کچھ سنسکاری رہیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا تھانکیو سو مجھ کدار پاتل پرو ناگپور میں گیا ہوں بہت 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 سوالت کبھی آئے تو ہم ملیں گے آپ سے ناگپور بہت اور کدار پرو یہ بھگوان کا نام لینے ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو میں آپ مجھے ایک میسج کر دیں گے تو میں آپ کو میں اپنا چیٹ میں نمبر ڈال رہا ہوں تو میں آپ کو بھیج دوں گا کسی بھگت کے ہاتھ ہوں ہاں سوالت کشوری ماتجی پرو جی برندہ آنے ماتج ہمارے ممی چمپا ہے تو ہمارے ماتج بیٹی کی تبیہ ٹھیک نئی ہے وہ دعوی ہسپٹل مزید سوالت اچھا ہسپٹل مہین ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نمبر میں نے ڈال دیا ہے کدار پرو جی تو آپ اس پر ایک میسج مجھے ویڈسیپ میں ڈال دیں گے تو میں آپ کو کسی کے ہاتھو بھگوان کا نام جب کیسے کرنا ہے وہ میں بھیجوا دوں گا پچاس روپے کی ایک مالا اور بیگ دھیلی ہوتی تو یہ آپ کو دے دیں گے یہ کوئی بہت کٹھن کارے نہیں تھوڑا سات منٹ لگتے آٹ منٹ اگر پرتی دن بھگوان کا نام لے تو یہ جو جیان ہے اس کو دھارن کرنے کا ہم کو شکتی پرات ہوتی ٹھیک ہے ہرے کشنا پرات ہاں سیمہ ماتجی آپ کچھ پوچھ رہے جی آپ نے ابھی بتایا تھا سات تک کون سی چکت سات تک وہ کون سے کیا آپ نے بتایا تھا ابھی سات تک چکت سات تک کون سی چکت سات شل چکت شل چکت شل کیا ہوتی پرات مطلب آپ اپریشن نہیں کرتے اپریشن اپریشن ان لوگوں کا بد کیا تھا کنتی کے بھائی چھے کنتی بھوج ان لوگوں کا بد کس نے کیا تھا یہ بھور شواز سات تک کی کا بد نہیں ہوا تھا ہرائی تھا ان کو بعد میں سات ہرائی تھا تو بعد میں کیا ہوا تھا کہ سات تکی کا کیسے ود ہوا تھا اور بھوری شواز کو انہوں نے مارا تھا تو پھر سات تکی تو پھر سات تکی نے کیا کیا تھا کہ بعد میں جب جب پردیم کے سات ایک ید ہوا تھا اس میں سات تکی مرے تھے یہ الگ ہے بھوج اور اندھکوں کے سات ان کا ید ہوا تھا تو ٹھیک ہے نا ماتی جی وہ ہرا تھا بھوری شواز نہیں لیکن مارا نہیں تھا جو یہ نام آپ سارے نام لیے تو ان کا ود بھوری شروا نہیں کیا تھا بھوری شروا نے ود درشت ان کا بھائی تھے ان کا ود کیا تھا ان کا مام کیا تھا ماتجی آشتوش پاکھک تو سبھی لوگ آشتوش پربجی کے لیے بھگوان کے چرنوں میں ان کو ستھان اور سیوا ملتی رہے اس کے لیے سب لوگ ایک بار ہرے کرشنو مہمانتر بولیں گے سب لوگ انیوٹ کر کے ہرے کرشنو ہرے کرشنو ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے سبھی پرارتنا ایسے کریں گے ان کے لیے سنیتہ ماتجی بہت اچھے بھاکت ہیں اور جرور ان کو اچھی گتی پرابت ہوگی بھو جی میں کیا کروا چھنکے مالہ تو میں نے کر دیا چھنکے نام کی بس بھگوان سے پرارتنا کریں گے مندل جا کر کے ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں دان اتیادی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ دان اتیادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں گروہ جی جی میں مہراشتہ سے ہوں اور مہراشتیان ہوں ٹھیک ہے مہراتھی مہراشتیان ہوں کہ مہراشتیان ہوں ہماری جیون میں بہت قطع قطع ہی آئی جائے ہوئے اچھا بس ٹرگل کیا ہے اور بس ابھی بھوا کے بدوسے ہے کہ سب کچھ اور اچھا ہو جائے ایک بار مجھ سے پرسنلی آپ یہ جو نمبر ہے نا اس پر کنیکٹ کر لی جگہ تو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بات کر لیں گے اب تو یہاں پر سبھی بھٹ لوگ ہیں تو ہم بھی کھل کے بات نہیں کر پاتے ہیں کئی بار خب یہ نمبر میں نے چ council میں ڈالا ہے آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے یا اچھا ثانتی so much دیپک پربو ہارے کشنا آپ کا دیپک دتا پربو ہارے کشنا پربو جی میں لیف کر رہی ہوں لیٹ اور آمندر جا رہے دیپک دتا پربو آپ کا ویڈیو تو آن ہے پر آپ انمیوٹ شاید نہیں کر پا رہے ان کا شاید نیٹ ورک کچھ ایشو ہو گیا جیہا ماتجی آپ ایک بار انمیوٹ کریں گے جیہا ماتجی جیہا ماتجی آپ کہاں پہ ہیں جیہا ماتجی امبالا کینٹ اچھا امبالا اچھا پربو جی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہی پر سماعت کرتے ہیں ہمارا بہت سمیں ہو گیا ابھی ہم یہی پر کلوز کرتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد ہرے کشنا شیلہ پربو پاڑ کی جائے گوھر بھکتو انڈے کی جائے تائی گوھر پرمانندے ہری ہری بول میں سب بھکتو کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور اس میٹنگ کو کلوز کر رہا ہوں رہے کشنا رہے کشنا رہے کشنا پربو جی ساتھ و دندوات و نام پربو جی رہے کشنا پربو جی رہے کشنا پربو جی